اگر ابھی تک آپ نے دو وویس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اپنے آپ میں الگ اپنے آپ میں انوخہ بھیونڈی کی شان نواب ڈھابا جو اپنے کسٹمرز کے لیے ہر بار لے کے آتے ہیں نئے نئے اٹریکشنز ذاکے دار کھانا فائز چار سرویس اور بچوں کے لیے تو مانو جیسی جنت ایک بار ضرور وزٹ کیجئے نواب ڈھابا نیا میک آور دیکھنے کے لیے ایڈ بینار ویلیج ناسک روٹ بھیونڈی ہلو فرائنز میں فیروز میمن دو واجز میں ہم سبی کا سواگت ہے فلال ہم کھڑے ہیں بھیونڈی کوٹ میں آپ کو بتا دے کہ سنڈے کے دن جو پچھلے سنڈے کو ایک حادثہ ہوا تھا بھیونڈی کے اندر دردناک دل دہلانے والا حادثہ ہوا تھا کسی شخص نے بھیونڈی کے جو کھاڑی پار بندر مولا ہے وہاں پہ ایک تبیلے کے اندر کئی بھیسوں کو مطلب تقریباً 18 سے 20 بھیسوں کو جو ہے اس نے وار مارا تھا جس میں سے 20 بھیسے مر چکے تھے تو اس کے آروپی کی تلاش شددت سے چالو تھے بھیونڈی نظام پورا پولیس ٹیشن اس کے کاروائی کر رہا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ کل رات کو جو ہے وہ آروپی پکڑا گیا ہے اسے آج کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور کورٹ میں پیش کرنے کے بعد میں اس کو تین دین کی پولیس کسٹڈی سنائی گئی ہے پچیس میں تک پولیس کسٹڈی سنائی گئی ہے تو ہمارے ساتھ میں جو فریادی ہے وہ ہے اور وکیل بھی جو ان کے طرف سے جو وکیل کھلے تھے تو وہ سارے لوگ ہیں تو ہم تھوڑا سا ان سے بات کریں گے کہ کیا سارا معاملہ رہا اور کس طرح سے جو ہے کورٹ میں پیش ہو بھی تو تھوڑا سا ہم آرہم بات کریں گے تھوڑا باتاؤ کہ کس طرح سے یہ آروپی جو ہے پکڑے گئے پھر اس بھائی کل رات میں پکڑے گئے ہیں اور جو ہے الحمدللہ مطلب پبلک ہے اپنے ساتھ میں جو بھی ہم کو کوٹ میں لے جایا گیا تھا اور جو بھی مطلب آگی کا پروسیجور ہے وہ اپنے وقیل صاحب بتائیں گے تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا پکڑے کیسے گئے مطلب کیسے ہنٹ ملی وہ شاید لوگیشن ان کا ٹریس کیے دے اور جو بھی ان کے ہم لوگ تو بھار پہ فلال پولیس ٹیشن کے بھار تھے ہم لوگ اندر کیا ان کے حساب سے کاروائی کیے ہاں پھر ان کو جو ہے پھر ہم لوگ کو رات میں معلوم پڑا کہ یہ آروپی ہے بہت بھائی بہت دکھ ہوا ہم لوگ کو لیکن خیر وہ چھوٹنا نیچے وہ جو بھی ہے وہ چھوٹنا نیچے سامنے تو آئی گیا ہے سب کے جو آیا ہے جو آروپی پکڑا گیا ہے تو آپ کی جان پہچان گیا ہے جی جی اپنی پہچان گیا ہے بلکل وہ لیکن اپنی تین چار مہنے سے اس سے بات نہیں تھی بلکل کچھ بھی نہیں دا اس سے نہیں 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 کچھ نہیں کچھ کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ میں وکیل صاحب وشیم شیک تو وکیل صاحب تھوڑا سا آپ سے جنا چاہیں گے کیا کیا دھارائے لگی تھی اور کس طرح کی جو پولیس کسٹڈی ملے دیکھو اس کے اندر تو سب سے پہلے جو آئے اس کے اندر انیبل کرویلٹی لگا ہے لیکن بیلے بل آفنس لگا ہے اور اس کے بعد اپنے آرگیومنٹ کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ اس کے اندر سیکشن 3 اور 25 آمس ایک بھی اٹریک کرو کیونکہ جو بھی چوپر اس نے استعمال کیا ہے جو بھی اپنے جانواروں کو بے رہمی سے مارا ہے تو وہ آمس بھی ریکووری ہونا چاہیے اور اس کے اندر نون بیلے بل آفنس بھی اٹریک کرنے کے لئے ان کو بولا گیا ہے اور اس کے لئے پورٹ نے اپنے کو اس کے اندر 3 دن کی پولیس کسٹڈی بھی دیئے اور 3 دن کی پولیس کسٹڈی بھی ہم پوری کوشش کریں کہ بیل ریجیک بھی ہو کیونکہ اتنی بے رہمی سے جانواروں کو مارنے سے کوئی اپنا نرزوس نہیں چھوٹنا چاہیے یہ جو کسٹڈی چل رہے تو مطلب کسٹڈی کے دوران بھی ہم لوگ پھر بعد میں کچھ اور اپنی طرف سے ایکٹیوٹی کر سکتے تاکہ بیل ریجیک نہ ہو پولیس کسٹڈی کے بعد ابھی پولیس مشکریری جو ہمارے نظام پورا پولیس ٹیشن نے بہت کوپریٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کون کون سے آروپی ہے ابھی اس کو کھوڑنے کے لئے اور اس کو پکڑنے کے لئے پینڈنگ رکھی ہے ابھی میٹرکل مطلب اس کے اندر اور کون کتنے لوگ شامل ہیں ابھی اس کے اندر پولیس ریمانٹ ریپورٹ کے اندر تو ایسا کوئی نہیں پتا ہے کوئی شامل ہے لیکن پولیس نے اپنا سمیشن یہ دیا ہے کہ اس کے اندر اور کوئی آروپی ہے ان کو آرسٹ کرنا ہے کسی نے ٹیپ تو نہیں دیا ہے کسی نے ساتھ میں سپورٹ تو نہیں کیا ہے اور آمز جو ریکاور کرنا باقی ہے وہ آمز کی بھی ریکاوری پینڈنگ ہے بھی اس کے لئے تین دن کی اس کے پولیس کسٹڈی دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ ہاں ہمارے ساتھ میں سائم مومین ہے تو ہم تھوڑا دن سے بات کریں گے کہ میں کیا کہیں گے کہ کس طرح سے جو سارا ماملہ ہوا تھا تو اس میں کیا آپ لوگوں کو مطلب لوگوں کا بھی سپورٹ ملا ہے اور پولیس نے کس طرح سے سائی کری تو السلام علیکم سب سے پہلے تو میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے بھی ہمارے لئے دعا کیے ہے جن لوگوں نے بھی ہمارا سپورٹ کیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ای سی پی ساب دی سی پی ساب سب سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا بنے صاحب ہے دوبے صاحب ہے سب نے اور کرائیم پرانچ کی ٹیم ہے سب نے جو ہے وہ بہت محنت اور مشکت سے جو ہے اس کاتل کو جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا اور بہت جلدی سے جلدی ڈھونڈ نکالا تو میں سب سے پہلے یہ لوگوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی دعاوں سے وہ کاتل جو ہے وہ مل گیا ہے اور اس نے جو ہے بھائی اپنے موہ سے سب قبولا کہ وہ کئیسے تبلے کے اندر گیا اور کئیسے کیا اور اس کا بولنا یہ ہے کہ وہ کام اس نے اکیلے کیا ہے اور وہ وجہ جو دے رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہوں تو وہ وجہ بہت معاملی سی ہے صرف 3500 روپے کے لیے وہ بول رہے کہ میں نے یہ کام کیا ہوں لیکن یہ وجہ اس کے پیچے یہ نہیں ہے وجہ اس کے پیچے دوسری ہے اور اس کے پیچے کسی دوسرے کا ہاتھ ہے اور اس کو بھی ہم کو پکڑنا ہے بھائی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو پچیس سو روپے کی بات کے لئے تو کس طرح کی پچیس سو روپے سے مطلب ہے میں بتاتا ہوں یہ پاڑا لینے کے لئے اس کے اببہ بھی ویپار کرتے ہیں پاڑے گا تو میرے چھوٹے خلے بھائی نے اس کے اببو کے پاس سے سودہ کر کے پاڑا لے کے آیا سودہ کر کے پاڑا لینے کے پاڑا لانے کے بعد اکلے دن یہ پہنچتا ہے وہاں پر اور یہ بولتا ہے کہ میرے کو پائسہ پاڑا کے دے تو میرے بھائی نے بولا میں تیرے اببو سے سودا کر کے لے کے آیا ہوں پڑا پیسہ کائے گا بڑا کے دو تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں کوئی پیسہ بڑا کے چاہیے تو میرے بھائی نے بولا نہیں دوں گا تو تیرے اببو سے یا کے سمجھ میں نے ان سے سودا کر کے لے کے آیا ہوں تو وہ بولتا ہے بولے ٹھیک ہے میں تیکھو دیکھ لوں گا اور یہ بات کو ہو گیا چھے سے سات مہینہ چھے سے سات مہینہ پہلے کی بات ہے اور اتنے چھوٹی بات پہ وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے میرے کو یہ نہیں لگ رہا ہے بھائی جو وجہ وہ دے رہا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اس کے بیچے کوئی اور ساجیش ہے اور ہم کو جو ہے اس کو بھی ڈھونڈ کے نکالنا ہے اور انشاء اللہ وہ بھی بہت جل سے جل مل جائے گا سب اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے تو ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس کل پولیس ٹیشن میں ہم نے اس کی طرف سے دو لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے ہم اس کی بھرپائی کر کے دیں گے اور ہم اس کی بھرپائی کر کے دیں گے ہاں تو ہم نے بولے کہ بھرپائی کی بات تو دور ہے ہمارے جانوروں کو جو نقصان پہنچا ہے اس نے ہم کو وہ جانور جو ہے اتنی بے رحمی سے مارا ہے ہم کو وہ جانور واپس سے زندہ کر کے دے سکتا ہوئے گا تو ہم کو وہ دے تو دوستو دیکھا آپ نے یہاں پہ کس طرح سے ہم نے ساری چیزوں کا جو ہے آپ کے سامنے کھلا سا نکال کے رکھا ہے ہم کوشش کریں گے جو یہاں کے آئیو ہے انویسٹیگیشن آفیس ہے انجام پورا پولیس ٹیشن کے تو ان سے بات کریں گے کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ تھوڑا سا کیا ٹیکنیکیلٹیز ہے کس طرح سے جو ہے جو آرو بی تھا اسے پکڑا گیا ہے تب تک ہمارے ساتھ میں بنے رہے ہیں محفی روز میں من دقائی جنسے تنگیو